دوسرا جھوٹ جو اس حوالے سے بولا جاتا ہے کہ ایک ہزار خواتین یا ایک ہزار سے زائر خواتین کی بہرمتی کی گئی ان کی عزتیں تعمال کی گئی ان کے ساتھ زنا کیا گیا جبرن اور پھر بچے بھی پیدا ہوئے نعوذ باللہ ایک ہزار دو شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کواری حالت کے اندر حاملہ ہوئے مدینہ تیبہ کی پاک دامن پارسائیں تین شبانہ روز اپنے خبیص لشکر پر حلال کر دیں ایک ہزار صحابیات اور طابعات بغیر شادی کے حاملہ ٹھہریں زنا کیا جزید کی فوجوں نے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں پہلی اس حوالے سے جو سند ہے وہ دلائل و نبوہ بہکی میں ہے یہ جو سند ہے دلائل و نبوہ بہکی میں جلد چھ سفہ چار سو پچھتر پہ یہ موجود ہے اس میں مہیرہ بن مقسم مدلس ہیں اب اس میں کیا ہے مہیرہ بن مقسم بیان کرتے ہیں کہ مسرح بن اقبہ نے مدینہ کو تین دن تک لوٹا اور اس میں ایک ہزار کمواری عورتوں یہ اندازہ کریں کس سے جھوٹ گڑے گئے ایک ہزار کمواری عورتوں کی عزت پامال کی گئی یعنی ان کے ساتھ نوز باللہ زنا کیا گیا ان کی عصمت دری کی گئی یہ جو روایت ہے نا مہیرہ بن مقسم یہ مدلس ہیں اور انہوں نے سما کی تصریح نہیں کی ہے کہ مسرح بن اقبہ کو انہوں نے دیکھا تھا یا کسی سے سن کر انہوں نے بیان کیا ان کی وفات 136 ہجری میں ہوئی ہے حافظ بن اقجر کے نزدیک چھٹے طبقے کے راوی ہیں ایسے راویوں کا سما جو ہے صحابہ اقرام سے نہیں ہوتا جبکہ صحابہ اقرام ان روایتوں کے مطابق بھی سات سو صحابہ اقرام وہ شہید ہو گئے ہیں نعوذ باللہ واقعہ حرہ میں تو گوئے ہزاروں کی دلار میں تو کم از کم شریک تھے نا صحابہ واقعہ حرہ میں تو ان ہزاروں میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا کسی سے بھی نہیں سنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زمانہ ہی نہیں پایا ہے اور پھر کس سے سنا ہے کس سے نہیں سنا ایسی کوئی بات بھی بیان نہیں کی یہ بھی بالکل ثابت نہیں ہے اسی طرح الاسابہ حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جلد پانچ صفحہ اکیس اور بائیس پہ ایک روایت نکل کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک شامی عورت کی عزت ایک شامی شخص ایک عورت کی عزت روٹنے لگا اہل مدینہ میں سے یعنی شامی فوج کا ایک سپاہی جو تھا وہ ایک مدینہ کی ایک عورت کی عزت روٹنے لگا تو عبداللہ ممتی نے اس کی جان چڑھوائی اور شامی کو قتل کر دیا یہ ایک روایت ہے جو بطور دلیل پیش کی جاتی ہے یہ روایت سخت انتطاع کی وجہ سے ضعیف ہے مصب بن عبداللہ الزبہری ایک سو چھپن ہجری میں پیدا ہوئے ایک سو چھپن ہجری میں پیدا ہوئے سو سال کا فاصلہ درمیان میں کون تھا کس جھوٹے نے یہ بات بیان کی ہے ایسی کوئی بات یہاں موجود نہیں ہے جو کہتا ہے کہ ایسا ہوا ہے وہ اس کی سند ہمارے سامنے لے آئے تیسری جو دلیل دی جاتی ہے وہ علامہ بن جوزی رحمت اللہ کی کتاب ہے المنتظم تاریخ کی کتاب ہے اس میں جلد چھ سفہ پندرہ پہ انہوں نے ایک سند نقل کی ہے جس میں یہ کہ ایک عورت نے دورانے تواف ایک سیاہ انسان سے معانکہ کیا اور بوسہ دیا پوچھنے پر بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے یعنی عورت مدنی تھی مدینہ کی اس نے بوسہ دیا ایک سیاہ انسان کو دورانے تواف سیاہ انسان سامنے آیا تو اس سے لپٹ گئی جب کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے میرے ساتھ شکل اس لیے نہیں ملتی کہ اس کے باپ نے ہرہ بار دن مجھ سے زنا کیا تھا جس سے یہ پیدا ہوا یہ جو روایت ہے خالد القندی اور ام الحیسم دونوں مجھول ہیں اس میں ان کا کوئی عطا پتن نہ ان کی توسیق نہ ان کے حالات نہ ان کی نیکی تقوی کچھ بھی معلوم نہیں ایسے لوگوں کی روایتیں کون قبول کر سکتا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اِن جَا أَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَعِنْ فَتَبَيَّنُوا ایمان والو سورہ حضورات میں ایوہ اللہ جنہ آمانو ایمان والو اِن جَا أَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَعِنْ فَتَبَيَّنُوا اگر فاسق تمہارے پاس سے کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تفتیش کر لیا کرو